انسانی روح کیا ہے اس کی ماہیت کیا ہے یہ انسانی جسم میں کیسے داخل اور وہاں سے پرواز کیسے کرتی ہے کیا موت کے بعد انسانی جسم کے ساتھ روح کا بھی اختتام ہو جاتا ہے یا وہ زندہ رہتی ہے دوستو یہ تمام تر سوالات اتنے ہی پرانے ہیں جتنی کے انسانی تاریخ زمانہ قدیم سے طبی ماہرین اور محققین مختلف تحقیقات اور تجربات کر کے نتائج اخذ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں مگر تاحال دنیا اس کے متعلق کچھ نہیں جانتی اور نہ ہی کوئی ایسی ایجاد ہوئی ہے جو روح کو پکڑ سکے تاہم اب جینی سائنس دانوں نے انسانی جسم سے روح نکلنے کے دوران اس کو کیپچر کرنے کے لیے ایک انتہائی طاقتور سکینر تیار کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے دوستو دنیا میں بظاہر جسم کار فرما ہے لیکن حقیقت یہ نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جسم نہیں بلکہ روح کار فرما ہے کان بھی ہوں گے لیکن سنیں گے نہیں آنکھیں بھی ہوں گی لیکن دیکھیں گی نہیں ہاتھ ہوں گے لیکن حرکت نہیں کریں گے آزائے بدن تو موجود ہوں گے مگر خاموش رہیں گے کیونکہ اصل روح ہے وہ ہوگی تو سب چیزیں حرکت میں آئیں گی روح وہ عمر ربی ہے جس کے حکم اور پروگرام کے تحت ہمارا وجود شروع ہوتا ہے سائنسی تحقیقات کے مطابق روح انسان کا وہ حصہ ہے جس کا موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور بحیثیت مسلمان ہمارا بھی یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ موت کے بعد بھی روح سلامت رہتی ہے اور ایک اور نئی زندگی میں داخل ہو جاتی ہے جو عبدی زندگی ہوتی ہے روح کیسا وجود رکھتی ہے یہ انسانی جسم میں سرائیت کیس طرح کرتی ہے اور انسانی جسم سے رخصت کیس طرح ہوتی ہے اس بارے میں تاریخ میں کئی ماہرین نے تحقیقات کی ہیں مگر حالیہ تاریخ میں چینی سائنس دانوں نے ایک ایسا طاقتور سکینر بنانے کا دعویٰ کیا ہے جو انسانی جسم سے روح نکلنے کے عمل کو کیپچر کر سکے گا آن لائن جریدے ڈیلی سٹار کے مطابق یہ سکینر ایم آر آئی مشین کی جدید ترین شکل ہوگی لیکن موجودہ مشین سے سینکڑوں گنا زیادہ طاقتور ہوگا چین کے سوبے گوانگڈونگ کے شہر شینجین میں وہ زمارت بھی تعمیر کی جا رہی ہے جس میں یہ سپر سکینر نامی مشین رکھی جائے گی اس منصوبے پر کام کرنے والے چینی سائنس دانوں نے بتایا ہے کہ موجودہ ایم آر آئی سکینر ایک میلی میٹر سے بڑے اجزاء کو سکین کر سکتا ہے جبکہ وہ جو سپر سکینر بنانے جا رہے ہیں وہ اس سے ایک ہزار گنا چھوٹے اجزاء کو دیکھنے کی صلاحیت کا حامل ہوگا اور اس کے ذریعے انسانی روح کو بھی سکین کیا جا سکے گا اس سکینر کے ذریعے ہم دنیا میں پہلی بار انسانی دماغ کا مکمل طور پر جائزہ لیں گے اور روح کو سکین کریں گے اس کے ذریعے ہمیں پتا چل سکے گا کہ روح دراصل کیا چیز ہے اس کی حیعت کیا ہے تاہم اس سکینر میں کسی انسان کو تب تک نہیں ڈالا جائے گا جب تک جانوروں پر اس کے کامیاب تجربات نہیں کر لیے جاتے دوستو ایک متعلیاتی تجزیے میں جسم میں روح قبض ہونے کی رفتار کو دیکھنے کا دعویٰ کیا گیا امریکہ کی سٹینفرڈ یونیورسٹی کے مہرین نے دعویٰ کیا کہ موت کے کچھ عرصے بعد تک انسان کے بال اور ناخن بڑھتے رہتے ہیں جس کی اہم وجہ یہ ہے کہ جسم کے تمام خلیات بیق وقت مردار نہیں ہوتے بلکہ موت انسانی جسم میں آہستہ آہستہ سفر کرتی ہے مہرین کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ انسانی جسم میں موت کے پھیلاو کی رفتار ریکارڈ کرنے اور اس کا مشاہدہ کرنے میں بھی کامیاب ہوئے ہیں محققین کا کہنا ہے کہ موت تقریباً دو میٹر فی گھنٹے کی رفتار سے انسانی جسم میں سفر کرتی ہے انسان کو مکمل طور پر مننے کے لیے تقریباً پانچ گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے امریکی جریتے سائنس ان ہیلتھ میں شائع ہونے والی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ روح قبض ہونے کی رفتار کو کمپیوٹیشنل موڈل کے ذریعے ریکارڈ کیا گیا ہے یہ انتہائی پیچیدہ عمل تھا جس میں کئی بار ناکامی کا سامنا بھی کرنا پڑا مہرین کے مطابق انسانی جسم کے خلیات میں موت کے سفر کو میڈیکلی اپاپٹس کہتے ہیں جس کا عملی مشاہدہ پہلی بار جدید لیبارٹری میں کیا گیا یاد رہے کہ گزشتہ برس دسمبر میں مہرین نے موت کے بعد انسانی دماغ کے کام کرنے کے حوالے سے بھی تحقیق کی تھی جس کی بنیاد پر دعویٰ کیا گیا تھا کہ انسان کو اپنی موت کا خود بھی احساس ہوتا ہے کیونکہ اس وقت دماغ کام کر رہا ہوتا ہے اور مسلمانوں کا تو عقیدہ ہے کہ موت کے فوراں بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے پہلے عالم برزر اور پھر عالم حشر ان دولوں جہانوں میں آدمی زندہ ہوتا ہے اب سائنسدانوں کی جدید تحقیق میں اس اسلامی عقیدے کا ایسا ثبوت سامنے آیا ہے کہ سن کر آپ کا ایمان اور بھی مضبوط ہو جائے گا سائنسدانوں کی اس نئی تحقیق میں ثابت ہوا ہے کہ جب انسان سانس لینا بند کر دیتا ہے اور موت کے موں میں چلا جاتا ہے تو سینکڑوں جینز جاگ جاتے ہیں اور وہ آدمی کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں یہ جینز اور خلیے آدمی کو موت کے بعد چار دن تک زندہ رکھتے ہیں معروف اخبار کی رپورٹ کے مطابق جو لوگ ہارٹ اٹیک شدید زخمی ہو کر یا دم گھٹنے سے مرتے ہیں وہ بننے کے بعد زیادہ دیر تک زندہ رہتے ہیں یہ ریسرز یونیورسٹی آف واشنگٹن کے ماہرین نے کی ہے تحقیقاتی ٹیم کے رکن مایکرو بیالوجی کے پروفیسر پیٹر نوبل کا کہنا تھا کہ یہ تصور انتہائی دلچسپ ہے ہماری تحقیق میں ثابت ہوا ہے کہ جب ہمارا جسمانی نظام کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور ہم مر جاتے ہیں تب بھی ہم زندہ ہوتے ہیں یہ بہت حیران کن دریافت ہے یہ بات عجیب و غریب تو ہے مگر بہت فائدہ مند بھی ہے انسان کے مرنے کے بعد زندہ ہونے والے جینز کئی طرح کے کام سر انجام دیتے ہیں جو مجموعی طور پر انسان کو واپس زندگی کی طرف لے کر آتے ہیں اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے افضائش و نشنما کے جینز میں متحرک ہو جاتے ہیں دوستو جسم میں روح کی موجودگی اور موت کے بارے میں امریکہ اور چین کے علاوہ جرمنی میں بھی ماہرین نفسیات اور محققین نے تحقیقات کی اور دعویٰ کیا کہ ان کے تجربات سے ثابت ہو گیا ہے کہ موت کے بعد بھی زندگی جاری رہتی ہے اگرچہ اس کی نویت ہماری دنیا کی زندگی سے مختلف ہوتی ہے یہ تجربات جرمنی کی ٹیکنوچی یونیورسٹیٹ میں کارڈیو پلونری ریسٹیشن مشین کی مدد سے کیے گئے جن میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے تقریباً ساڑھے نو سو افراد نے اس بزا کرانا طور پر شرکت کی تجربات میں شامل افراد کو عدویات کی مدد سے بیس منٹ کے لیے کلینیکل ڈیتھ کی کیفیت میں پہنچایا گیا یہ کیفیت ایسے ہی ہے جیسے کسی کی حقیقی موت واقع ہو جائے لیکن اس کی خاص بات ہے کہ سی پی آر مشین اور عدویات کی مدد سے ان کی زندگی دوبارہ بحال کی جا سکتی ہے تجربات میں شامل سب افراد نے ملتے جلتے قریب المرک تجربات بیان کیے جن میں اوپر کی طرف اٹھ جانے بہت سکون اور راحت محسوس ہونے اور جسم مردہ ہونے کے باوجود سب احوال کا مشاہدہ کرنے کی کیفیت شامل ہے تحقیقات کے سربراہ ڈاکٹر برتھول ایکریمن کا کہنا تھا کہ ان تجربات نے ثابت کیا ہے کہ جسم مردہ ہونے سے زندگی کا اختتام نہیں ہوتا بلکہ انسان ایک لطیف حالت اور کیفیت میں چلا جاتا ہے اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے ایک مشہور زمانہ ریسرچر ڈاکٹر ریمن موڈی نے اپنی کتاب لائف آفٹر لائف میں موت کے بعد کے مشاہدات میں پندرہ مشترک باتوں کا تذکرہ کیا ہے جن کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ موت کی صورت میں انسان انتہائی کرب سے دوچار ہوتا ہے پھر وہ موت کے بعد اپنے آپ کو اپنے جسم کے پاس کھڑا پاتا ہے یعنی موت کے بعد اب وہ جسم سے باہر ہے اور خود کو دیکھ رہا ہوتا ہے پھر ایک اجنبی اس کو انجان منزل کی طرف لے کر چل پڑتا ہے وہ ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے تاریخ غار سے گزر رہا ہوتا ہے غار کے دوسری طرف بعض وقت روشنی ہوتی ہے وہاں اس کی ملاقات ایک نوری ہستی سے ہوتی ہے جو اس سے اس کی زندگی کے متعلق سوال کرتی ہے اور پھر اس کی پوری زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنا شروع ہو جاتی ہے ویو ایچ مائرز نے اپنی کتاب human personality and its survival of bodily death میں سینکڑوں واقعات کا سائنسی تجزیہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخص کیا کہ جسمانی موت کے بعد انسان کی شخصیت کا وہ حصہ باقی رہتا ہے جسے spirit یعنی روح کہتے ہیں یہ انسان کا روحانی وجود ہوتا ہے اور انسان کا روحانی وجود اپنے جسمانی وجود کی پابندیوں سے مبرہ اور آزاد ہو جاتا ہے یہ بدن اپنے بوجھ کی وجہ سے حرکت اور افتار وغیرہ کے سلسلے میں محدود ہے لیکن ہمارا روحانی وجود یعنی ہماری روح ان بندنوں سے آزاد ہے وقت کے بعدے میں یہ نظریہ تھا کہ یہ اس فیزیکل زندگی ہی کا ایک انصر ہے اور موت کے بعد والی زندگی میں وقت کوئی حیثیت نہیں رکھتا وہاں پہ دوسرے عبدی اناصر ہیں جو وقت پر بھی غالب آتے ہیں یعنی موت کے بعد ہم عبدیت میں داخل ہو کر وقت کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں تو خواتین و حضرات اگر غور کیا جائے تو یہ وہ تمام علامات یہ وہ تمام مشاہدات اور یہ وہ تمام باتیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگاہ کیا ہوا ہے کہ انسان جسم میں روح کس طرح موجود ہوتی ہے ہمارے مرنے کے بعد روح سلامت رہتی ہے اور ہم ایک عبدی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں وقت کا جہاں عمر کا جہاں سالوں مہینوں کا کوئی پیمانہ نہیں ہے اور وہ زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی ہے آج کئی کئی سالوں کی تحقیقات کے بعد بھی سائنس کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے کہ روح دراصل ہے کیا ہمارے جسم میں کس طرح داخل ہوتی ہے اور ہمارے جسم سے روح کہاں چلی جاتی ہے سائنس کے پاس تو اس کا کوئی تسلی بکش جواب موجود نہیں ہے مگر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب ضرور فراہم کیے قرآنی تعلیمات سے پتا چلتا ہے کہ روحیں اس وقت بھی موجود تھیں جب ابھی انسانی جسم کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی دنیا میں روانگی کے وقت روح کو ایک ٹاسک دے دیا جاتا ہے کہ جب تک یہ زمین پر ہے اپنے خالق کی طرف رجوع رکھے گی روح اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع تو رکھتی ہے لیکن اس طرح نہیں جس طرح رجوع رکھنے کا حق ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس سرسری رجوع کو بھی قبول کرتا ہے اور اسے رائے گاں نہیں جانے دیتا اگر کوئی روح ہمیشہ اپنے خالق سے رجوع رکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا علم اتا فرماتا ہے اور یہی وہ مقام ہوتا ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور کی مدد سے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور یہی دعا رہنی چاہیے کہ جب تک ہمارا اس جہان میں قیام ہے ہمیں وہ ٹاسک پورا کرنے کی توفیق بکشے جو ٹاسک لے کر ہماری روحوں کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اگر ہم سب کے تمام ناظرین کے دل کی یہی دعا ہے تو آگ کمنٹ سیکشن میں عامل لکھنا مت بھولیے گا موسیقا موسیقی